جناب عصد صاحب سے میں ان کا مشکور ہوں کہ ان نے مجھے دل بلایا وہ واقعی آزادی کے ایک سپاہی ہیں اور میرا ان سے بہت قریبی تعلق ہے آپ کا بہت شکریہ مجھے جو آج خوشی ہے اور جس چیز کے لئے میں بڑا کمفٹیبل ہوں آج وہ یہ ہے کہ میں پاکستان کے قائدین کیونکہ آج جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی کچھ کھڑے ہیں یہ پاکستان کے قائد سمجھ رہا ہوں میں ان سب کو پاکستان کے قائدین اور پاکستان کے مستقبل کے جو لیڈرز ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں ان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ منطق اور دلائل کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میری نظر میں جب آپ منطق اور دلائل سے بات کرتے ہیں اسی طرح ہم عوام کو کنونس کر سکتے ہیں ان کو مائل کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری بات سنیں اور ہماری اس مومنٹ میں اپنا ساتھ دیں پاکستان اس وقت ایک آئینی برہان کا شکار ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں خسر خسر کرتے ہوئے چپ چاپ حکومت وقت نے پوشش کی کہ ایک آئینی ترمیم لے آئے آئین کا آپ کو سب کو پتا ہے آئین کا ایک ایک آرٹیکل جو ہے وہ دوسرے آرٹیکل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر آپ ایک آرٹیکل میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو اسے آئین کو اتنا نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ پوری طرح گر جائے گا اس لیے جب آپ کو ترمیم کرنے جائیں تو آپ کو سوچ سمجھ کے کرنی پڑتی ہے آپ کو ڈیلیبریٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کی بھی نمائندے جو ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں عوام کی آواز بھی سنیں وکیلوں کو بھی سنیں اور پھر آپ فیصلہ کریں آئینی ترمیم کا آپ کو پتا ہے کہ جب آٹھویں اٹھارویں ترمیم ہوئی تھی ایک سال لگا تھا ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے بقاعدہ ٹی او آرز تھے ان ٹی او آرز کے بعد اس نے ستتر گھنٹے ستتر میٹنگز کی پانچ پانچ چھے گھنٹے کی پانچ سو پچاس گھنٹے کی ڈیلیبریشن تھی ہر جو لیڈر تھا جو اس ممبر تھا اس کمیٹی کا وہ پھر اپنی لیڈرشپ کے ساتھ جا کے ایک ایک شک ڈسکس کرتا تھا پھر جا کے کنسنسس ڈیویلپ ہوا پھر جا کے اٹھارویں ترمیم ہوا لیکن رات کے اندھیرے میں میں نے آج تک کوئی امنڈمنٹ ہوتے نہیں دیکھا میں ایز ای سینیٹر ہمیں بلایا گیا کہ آپ آئیں رات کا وقت تھا اتوار کا دن تھا بلایا گیا کہ جناب آپ کے ساتھ بھی ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ ترمیم کیا ہے ہم نے پوچھا میں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کوئی ڈاکیمنٹ ہے جس کو ہم ڈسکس کریں کہ آپ سب وکیل ہیں ہم کسی ڈاکیمنٹ کے بغیر ہوا میں تو ڈسکس کوئی چیز کر نہیں سکتے لیکن عجیب و غریب بات یہ تھی کہ نہ کوئی ڈاکیمنٹ تھا نہ کوئی کاغذ تھا نہ کاغذ کا ٹکڑا ہوا میں کہا گیا کہ ہم ترمیم کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب آپ ترمیم غلط کر دیں کسی قانون میں ہم نے اپنی تاریخ میں پاکستان نے اپنی تاریخ میں بہت سفر کیا ہے بہت دخصان اٹھایا ہے غلط ترامیم کا غلط آئین کا آپ کو پتہ ہے نائنٹین ففٹی سکس کا آئین آیا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا غلط آئین تھا کہ اس کی ویعہ سے مارشلال لگ گیا نائنٹین سکسٹی ٹو کے آئین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اتنی غلطیاں تھی کہ الٹیمیٹلی ملک ٹوٹ گیا آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی آپ سب کو یاد ہے اس کی ترمیم ہوئی تھی اس نے ہماری جمہوریت کو کتنا نقصان پچھایا چار حکومتیں ایک کے بعد گئی دوسری اور پھر ایونچولی کیا ہوا مارشلال لگ آ گیا تو یہ ترمیم کرنا آسان کام نہیں ہے اب کیا وجہ ہے ہم کیوں اپوز کر رہے ہیں کیوں مخالفت کر رہے ہیں ان ترامیم کی ان میں کیا ایسی بات ہے جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتی ہے جو کہ آئین کو نقصان پہنچا سکتی ہے جو کہ جمہوریت کو نقصان پہنچا سکتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو تین چار اس کے نقاط بتاتا ہوں آرٹکل آٹھ سے آپ سب واقف ہیں آرٹکل ون نائنٹی نائن سے بھی آپ سب واقف ہیں جو کوشش کی جا رہی ہے جو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ کوشش کی گئی اور ابھی بھی کی جا رہی ہے اسی لئے ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے وہ یہ ہے کہ سیویلینز عام شہری کا بھی جو اس کے خلاف عدالت ہے وہ ملیٹری کوٹ ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کی ملیٹری ٹرائل ہو سکتی ہے دوسری آپ کو یاد ہے کہ ہمارے ایک معاشرے میں ایک لانت تھی اس کو ہماری عدالتوں نے اور ہم نے بھی کہا ہے کہ کینسر تھا وہ کینسر تھا لوٹائزم کا ہم نے جو اردو میں ایک لفظ انگریزی کا دیا ہے لوٹا کرسی کہتے ہیں اس کو یعنی کہ ہوس ٹریڈنگ جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں آپ کے جو نمائندے ہیں پارلیمنٹ میں وہ پیسے کی خاطر یا کسی اور لالج کے لیے وہ اپنا ووٹ بیج دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو 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 اس کی وجہ سے جو پارلیمنٹ ہے اس میں پارلیمنٹری نظام بلکل ہم نے خبرہ ختم ہو گیا تھا کیونکہ پرائیم منسٹرز بنتے تھے اور ٹوٹتے تھے اسی ضمیر کو بیج بیج کے یہ لوٹا کرسی تھی اس کے بعد آپ کو یاد ہے ہم نے ایک کیس کیا میں اس میں وکیل تھا جس میں ہم نے کہا کہ آرٹیکل سکسٹی تری اے جو آئین میں آیا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوٹا کرسی کو روکنا تھا لیکن آرٹیکل سکسٹی تری یہ کہتا تھا کہ اگر آپ کسی کو ووٹ کرتے ہیں اپنے پارلیمنٹری لیڈر کے خلاف آئینی ترمیم کے معاملے میں یا ووٹ آف کانفیڈنس میں تو پھر آپ نا اہل ہو جائیں گے تو لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ اپنے پرائیسز بڑھا دیے اپنی قیمت بڑھا دی اور ہوتا یہ تھا کہ وہ ووٹ کرتے تھے نا اہل ہو جاتے تھے قیمت وصول کر لیتے تھے اور اس کے بعد پھر واپس آ جاتے تھے اس چیز کو اس چیز کو روکنے کے لیے آرٹیکل سکسٹی تری اے کی تشریح کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور انہوں نے کہا وہ پرنسپل آپ نے سب کو پتا ہے دو پرنسپل آف دو پویزنس ٹری کہ اگر ایک ایک زہر ہے زریلہ درخت ہے تو پھر اس کا جو پھل ہے وہ بھی زریلہ ہوگا تو اس پرنسپل پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ووٹ آپ کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے اگر آپ نے پیسے لے کے یا کسی لالج سے اپنا زمیر بیچ کے آپ نے لوٹائزم کیا اور آپ نے اپنا ووٹ بیچا اور آپ نے ووٹ کر دیا تو آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا تو یہ جو ترمیم آ رہی ہے اس میں واپس کوشش ہو رہی ہے کہ اس ووٹ کو کاؤنٹ کیا جائے یہ ملاوٹ کر رہے ہیں جمہوریت کے ساتھ اس لیے اس لیے ہم اپوز کر رہے ہیں تیسری چیز تیسری چیز اس امینڈمنٹس میں یہ لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ منطق اور لوجک کی بات کر رہا ہوں تھا کیونکہ آپ میرے ساتھی ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ میری خواہش بھی ہے کہ میں عدالت میں پیش ہوں کافیوں کے ساتھ میں پیش بھی ہوں مجھے پتہ ہے آپ کس طرح سوچتے ہیں تیسری چیز تیسری چیز جو بڑی اہم کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایج بڑھا دی جائے اب صرف ایج بڑھانے میں جج سائیوان کی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر اس ایج بڑھانے کی نیت کچھ اور ہے نیت اگر خراب ہے تو پھر ہمیں اس کو اپوز کرنا ہے ہم نے دیکھا کہ اس کیس میں نیت صرف ایک ہی ہے اور نیت یہ ہے کہ آپ ایک پرٹیکلر جج صاحب کی ایج بڑھائیں اور ان کو چیز جسٹس آگے چلائیں تین سال کے لیے اس میں کیا لوجک ہے کیا منطق ہے وہ حکومت کی خواہش ہے وہ خواہش پوری نہیں ہوگی لیکن خواہش ہے کہ ہم ایک خاص مقصود شخص کو چاہتے ہیں ہم یہ بھی نہیں ہونے دیں گے چوتھی چیز اس کی جو ایک بہت میجر وہ ایک سرجری کرنے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایک نئی عدالت بنائیں گے اس کو وہ کہتے ہیں ہم آئینی عدالت ہے چلیں یہ بھی ایک بحث کی بات ہے کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے آپ کو بہت سوچ سمجھ کے آگے چلنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رات و رات رات کے اندھیرے میں کہیں کہ ہم آئینی عدالت بنا رہے ہیں اور ساری قوم جو ہے وہ مان جائے آئینی عدالت آپ طریقے بنانے کے آئینی عدالت کافی طریقے ہیں ایک بڑا آسان طریقہ ہے جو میں سیجیسٹ کروں گا اور ہم اگر اس پہ آتے ہیں تو ہم شاید بات بھی کریں اور وہ یہ ہے کہ اگزسٹنگ سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر آپ بنچز کہہ دیں آپ کہہ دیں جب آئینی معاملہ آئے گا جو آلیڈی آپ کہہ چکے ہیں اپنے قانون میں جب آئینی معاملہ آئے گا تو جو ٹاپ سب سے سینئر پانچ ججز ہیں اس کا بنچ بنایا جائے گا وہ سنیں گے آئینی کیسز یہ ایک بیانیاں آیا ہے ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں ججز صاحبان جو ہیں وہ آپ کی بات تو مانتے نہیں ہیں آپ کے جو وکیلوں کے مسائل ہیں اس وقت تو وہ کھڑے نہیں ہوتے وہ پولیسی میٹرز میں بھی مداخلت کرتے ہیں وہ سیاسی معاملوں پر بھی مداخلت کرتے ہیں وہ میڈیا کے ساتھ اپنے اشورت کے لیے اوبزرویشنز دیتے ہیں تو آپ بھکلا کے ان کے لیے کھڑے ہیں ہم یہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم قوانین لے کے آ رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں اس کے جواب میں میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جنگ اصولوں کی ہے اور طاقت کے خلاف ہے اور اصول کی بات یہ ہے اصول کی بات یہ ہے کہ ہم وکیل جب ایک اپنا یہ پیشہ اپناتے ہیں تو ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں یہ ایک ایسا پیشہ ہے جس میں آپ یقین کریں کہ آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں خائدے کم اور تین ذمہ داریوں کا میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ذمہ داری کیا ہے وہ پارٹی سے بالاتر ہو کے وہ کسی گروپ سے بالاتر ہو کے آپ بات کریں گے پنسپل کی اصول کی اور وہ بات کیا ہے یہ تین اصول جو ہیں جمہوریت پہ اگر کوئی حملہ کرے گا کوئی بھی ہو جوڈیشری اگر جمہوریت کے خلاف کوئی آرڈر پاس کرتی ہے ہم ان کے پہ تینقید کریں گے اور اگر کوئی اور طاقت کوشش کرے گی جمہوریت کو بھیلانے کی اس کو نقصان پہنچانے کی تو پھر ہم اس سے بھی مقابلہ کریں گے یہ پہلا اصول ہے دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر اگر ہم بات کرتے ہیں قانون کی حکمرانی کی کیونکہ ہمارا کام ہے کتابوں سے دلائل سے لوگوں کو کمنس کرنا ان کو قائل کرنا اپنی بات پہ اگر کوئی قانون کی حکمرانی کے خلاف کوئی بات کرے گا ہمارا فرض ہے اس پیشے کا فرض ہے کہ ہم کھڑے ہو کے اس کا بھی مقابلہ کریں اگر سڑکوں پہ آکے کوٹیس کرنا پڑے تو ہم پھر وہ بھی کریں اور تیسری چیز تیسری بھی بڑی اہم چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری جیوڈیشری کی آزادی میں ججز کو آپ چھوڑ دیجئے جج جج کی پرسنیلٹیز کو چھوڑ دیں جیوڈیشری کی عدلیہ کی آزادی کی اگر کوئی بات کرتا ہے اگر اس کو نقصان پنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے یہ ہمارے پیشے کا فرض ہے جب ہم کالے کوٹ کی بات کرتے ہیں تو صرف کالا کوٹ نہیں میری نظر میں اس کے ساتھ پوری ذمہ داری ہے قوم کی قوم ہمیں دیکھتی ہے کہ یہ لوگ بڑے سیولائز لوگ ہیں یہ لوگ بڑے اکل مند لوگ ہیں یہ بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں یہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تو ہم نے دکھایا ہے اس ہال سے اسی ہال سے اسی بار نے یہاں بار کے پریزیڈنٹس کی بھی تصویریں ہیں اور ججز کی بھی اس کورٹ کی تصویریں ہیں اسی بار نے دکھایا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑی ہے قوم کو ان تین اصولوں کے لیے تو پھر ایک مومنٹ چلی ہے تو میں آج وارننگ دینا چاہتا ہوں میں آج وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ہورنٹس نیس کو نہ چھیڑے یہ ایک پاکستان کی عوام کا دل ہے اور دماغ ہے ان کو نہ چھیڑے کیونکہ ایک بار یہ آگے باہر تو پھر پوری قوم ان کے پیچھے لگے گی اس لیے رک جائیں ابھی جو آپ کرنے جا رہے ہیں رک جائیں آپ کے پاس نمبرز بھی نہیں ہیں بائی دوئے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ان کا خیال ہے کہ یہ نمبرز لے آئیں گے ان کے پاس نمبرز بھی نہیں ہیں ابھی یہ ہوا میں ہی باتیں کیے جا رہے ہیں لیکن یہ اچھی بات یہ ہے کہ وکلا ان ہوا کی باتوں کو بھی دیکھتے ہوئے اکٹھے ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس اور نہیں اور یہی میرا میسج ہوگا آپ کو منطق سے دلائل سے اپنی سوسائٹی کو اپنے ساتھ کریں ان کو بتائیں کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے اور اس نقصان کو ہم کبھی کسی صورت میں منظور نہیں کریں گے یہ پوائنٹس ہیں جو ہم نے بار بار ریپیٹ کرنے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ میرے ساتھ ہیں جب تک ہم اکٹھے ہیں انشاءاللہ ہم ہماری جیت ہو بہت مربانی شکریہ سنیٹر علی زفر سابق صدر سپری کوڑ بار رسل کیشن مجھے ابی بار صاحب کا اصل بار صاحب صدر